دردی عدالت نے کوئی وجوہ ہاتھ دی تھی تو مبھم ہونے کی بنیاد پر عدالت نے اس حکم کو معتل کر دیا اور صبح دس بجے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو حتمی طور پر بھی فیصلہ یک سوک کر لیا جائے گا ختم کیا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے عدالت آلیہ نے وہ جو اسمانی ریمانڈ دیا تھا پولیس کو اور جو ناجوازن تھا بغیر کسی جواز کے تھا اگر کسی کا ریمانڈ مقصود ہے تو ایجنسیز کا ریمانڈ دینا چاہیے جو انہوں نے پارلیمان کے اندر گھس کر بکیاں بند کرتی جو انہوں نے تذیک کی ہے یہ نہ صرف آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے یہ جمہوریت کو جو ہے اس ایوانوں کو جو ہے رودہ گیا ہے بلکہ پچیس کروڑ عوام کا جو ہے یہ ایک قسم کا قتل کیا گیا ہے تو یہ جنہوں نے ایک سارجنٹ اٹ آرمز کو معتل کر دینا اور تین چار سیکیورٹی گارڈ کو معتل کر دینا اس سے کام نہیں بنے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آیا ہے ایجنسیز آئی ہیں چاہے سیکٹر کمانڈر آیا ہے چاہے کوئی فوجی آیا ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر دن دن آ کر گھوٹوں کے ساتھ بھتیاں بند کرتے ہیں میں نے اس کو گرفتار کریں یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا ہے بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے سو اگر کسی کو جو ہے گرفتار کرنا اور ریمانڈ دینا ہے اور آرٹکل شے میں کسی کا ٹرائل ہونا چاہیے تو اس کی سزائے موت ہے جنہوں نے یہ یلغار ماری ہے پارلیمان کے اوپر یہ نو مئی سے بہت بڑا ثانیہ ہے جو نو ستمبر کو دوہزار چوبیس کو کیا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ اس ملک کی پارلیمان کے ساتھ جس کو سوبرن 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 کہتے ہوئے یہ تھکتے نہیں ہیں پچیس کروڑ عوام کی جو ہے یہ جو آواز ہے اس کو کچھلا گیا ہے اور سپیکر صاحب جو کسٹوڈین ہے کسٹوڈین آب دی ہاؤس ہیں ہمارے محافظ ہیں اگر ان کی جو ہے کسٹوڈین جو وہ نہیں کر رہے اور بریچ آب پریولیج ہوتا ہے پارلیمان کا ہوا ہے ایم این ایز کا ہوا ہے اس جمہوریت کا ہوا ہے آئین کا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر بہت شدید رد عمل اور ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس کی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے نو مئی نو مئی نو مئی سنتے سنتے ہماری جو ہے وہ زبان وہ کان پک گئے ہیں ان کو نو ستمبر میں جو کچھ انہوں نے یلغار ماری ہے اس کا جو ہے جواب دیں قوم کو اس کا جواب دیں آئین کو اس کا جواب دیں عوام کو اس کا جواب دیں جمہوریت کو اس طرح ہم جمہوریت کو نہ قتل ہونے دیں گے نہ آئین کو دفن ہونے دیں گے اپنا پچیس کروڑ عوام کی جو ہے ان کی جو آواز اس طرح سے کچھلنے دیں گے انشاءاللہ ہم اسے حکمی نتیجہ تک پہنچائیں گے اور یہ قوم جو ہے یہ ابھی اتنی سو ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے حقوق کو جو ہے تحفظ نہ کر سکتے ہیں اور یہ سی سی ٹی بی کیمرہ میں واضح نظر آ رہے ہیں اگر انہوں نے نکاب کوشی کر رکھی تھی تو بھی تو بھی ان کو جو ہے پہنچا جا سکتا ہے ان تک اور جو بھی ان کو بھیجنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے کہ فرکردار تک پہنچانا چاہیے یہاں تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جی یہ اورکیسٹرڈ کیا تھا فلانا تو یہ کس نے کیا تھا آرمی چیف نے کیا تھا یا ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا تھا یا سیکٹر کمانڈر نے کیا تھا یہ کس نے یلغار مار کے پارلیمان کے اوپر جو ہے چڑھائی کرتے اندر سے گرفتار کر کے لائٹیں بند کر کے کیا تھا اس کا بھی جواب دے دیں ذرا کیوں یہ ہمارا تو ولنربل ہے نا ہم سیاستدانوں کو تو اٹھا کے آج بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سیاستدانوں کو آج بھی انہوں نے جو ہے ایم این اے اس کو پروڈکشن آرڈر پہ جو ہے پامی اسیمبلی میں پیش دیا یہاں عدالتیں اس طرح سے کرتی ہیں میں عدالتوں سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ خدارہ آپ نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے آپ اپنے اس حلف پر قائم ہوتے ہوئے آپ بنیادی حقوق کا تحفظ کیجئے گا آئین کا تحفظ کریں ملک کا تحفظ خوضہ صاحب یہ بتائے گا کہ صرف پٹی آئی کے لیے نو کا فگری کیوں چوز کیا جا رہا ہے پہلے نو مائی اب نو ستمبر اور کیا یہ کلہ کمائن کا جو اقدار میں مسلط ہے پچھتر سال سے کیا پی ٹی آئی کرے گی یہ باقی پارٹیوں کو بھی سٹیپ او کرنا چاہیے میں خلاف نہیں یہ تو سارے ملک کو کرنا چاہیے دیکھیں سارے اکروس بورڈ آج یہ ہمیں پکڑا ہے گھر کو آپ کا کیا خیال ہے آپ نے جو یہ گھڑا کھودا ہے آپ اس کھائی میں دھستے چلے جائیں گے کل کو آپ کی باری ہے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے یہ کھیل چوہ بلی کا کھیل تماشا یہ چلتا رہا ہے اس کا ایک ونس اینڈ فور آل اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ہی کٹھا ہونا چاہیے اور بلکہ سارے جو ہے پاکستان کی عوام کو بیق زبان اور بیق آواز ہو کر اس کے خلاف ہوگی سبریم پر پاکستان کے تینوں مقلعہ پیار ڈالا گیا ہے تو کالے کوٹ کب تک اس طرح غیر میں فوض رہے ہیں کہ نامعلوماتوں سے نہیں نہیں نامعلوماتوں سے غیرت ہم ہم دیکھیں ہم تو بالکل اس میں جو ہے چاہیں گے کہ آئین کا تحفظ ہو اسیمبلیوں میں بھی ہم کہہ رہے ہیں اور آپ نے کوئی سنی ہوگی ہم اسیمبلی کے باہر حضالتوں میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور عوام سے بھی کہہ رہے ہیں عوام سے خود چھپی ہوئی بات نہیں ہے اپوزیشن خود یعنی حکومت خود مان رہی ہے خجاست نے خود مانا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی یہ کہہ دینے سے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا یہ تو کوئی بات نہ ہوگی تم وزیر دفاع کس بات کیوں اور انٹینر منسٹر کس بات کا ہے اگر اسے یہ روک نہیں سکتا ہے ان چیزوں سپیکر کس بات کا کسٹورین ہے اگر چھوٹے ملازموں کو اس نے تو محتل کر دیا ان تک کیا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے اس کا رسائی نہیں ہوتی ہے اس کے یا غلامی کرتے ہیں یہ اس طرح سے کام نہیں شلے گا اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے چھے لاکھ ہمارا سپاہی موجود ہے تو پچیس کروڑ عوام اس آئیوان کا جو ہے حفاظ کریں گے پچیس کروڑ عوام آئین کا جو ہے حفاظ کریں کے پچیس کروڑ عوام جو ہے جمہوریت کی حفاظ کریں گے پچیس کروڑ اس ملک کی حفاظ کریں کسی کو اس پر چڑھائی نہیں کرے